بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نوم سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں چراغ ہے اور چراغ ایک کندیل میں ہے اور کندیل ایسی صاف اور شفاف ہے کہ گویا موتی کا آسا چمکتا ہوا تارہ ہے اس میں ایک مبارک درخت کا تیر جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیر فعاق اسے نہ بھی چوئے جلنے کو تیار ہے بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور خدا جو مثال میں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے وہ کندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں گے اور وہاں خدا کی نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہیں یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور ذکات دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہیں نہ خرید افروت وہ اس دن سے جب دل خوف اور گفرات کے سبب اُلٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑ جائیں گی درتے ہیں تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کریں اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے میدان نے دیکھ کہ پیاسہ اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور خدا ہی کو اپنی پاس دیکھے وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دریائے امیق میں اندھیرے جس پر لہر چلی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادن ہو غرص اندھیرے ہی اندھیرے ہو ایک پر ایک چھایا ہوا اور جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقع ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معنوم ہیں اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کے لیے ہیں اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادنوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر ان کو تہ و تہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سیمی نکل کر برس رہا ہے اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اتا دیتا ہے اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچھ کے لیے جاتی ہے خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اہلِ بسارت کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے اور خدا ہی نے ہر چلنے دھننے والے جانتار کو پانی سے پیدا کیا تو اس میں بازے ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بازے ایسے ہیں کہ جو تو پاؤں پر چلتے ہیں اور باز ایسے ہیں کہ جو چار پائےوں پر چلتے ہیں خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں خدا جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف آدائیت کرتا ہے اور باز لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کا حکم آن لیا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں اور جب ان کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ مو پھیر لیتا ہے اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف متی ہو کر چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہے یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں ظلم کریں گے نہیں بلکہ یہ خود ظالم ہیں مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اور یہ خدا کی سفصت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ پس اندیدہ فرما برداری درکار ہے بے ش integ خدا تمہارے سب احمد سے خبردار ہے کہہ دو کہ خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اگر مو موڑو گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذیمے ہیں اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے کہ جو تمہارے ذیمے ہیں اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پار لوگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صاف صاف احکام خدا پہنچا دینا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحق کم اور پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں اور نماز پڑھتے رہو اور ذکاہ دیتے رہو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافی لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزر ہے اور وہ بہت دورا ٹھکانہ ہے مومنوں تمہارے غلام رونٹیاں اور جو بچے تم میں سے بلوگ کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی کہ تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں ایک دو نماز صبح سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں ان کے آگے پیچھے یعنی کہ دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کے کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے اور جب تمہارے لڑکے بالگ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینے چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سرننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں برشرتی کا اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور خدا سنتا جانتا ہے نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگلی پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے ماں کے گھروں سے کھانا کھاؤ یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پپیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سم مل کر کھانا کھاؤ جدہ جدہ اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ توفہ ہے اس طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو مومن تو وہ ہیں جو خدا پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کے ہوں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی خدا پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرو وہ کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے مومنوں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا فیال نہ کرنا کہ جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو بے شف خدا کو وہ معلوم ہے کہ جو تم میں سے آنکھ بچا کر جو لوگ چلے جاتے ہیں تو جو لوگ ان کے حکم کے خلاف کرتے ہیں ان کو درنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازی ہو دیکھو جو کچھ ہسمان و زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمر وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا اور خدا ہر چیز سے واقف ہے اللہ اکبر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تم وفی اللہ آفی راتی حسنا تم غاقی نازاب النار غاقی نازاب النار ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا حسنا وقنع عذاب النار وقنع عذاب النار